جی تو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیر اس سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھا اور الحمدللہ میرے گھر والے بھی سب بلکل ٹھیک تھا تو امید کرتے ہیں آپ سب بھی خیر اس سے ہوں گے اگر کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی تو اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کریں آپ کی مشکلیں دور کریں تو آج کے نئے ولوکے سے میں حاضر ہوں تو آج کا ولوک کرتے ہیں سٹارٹ یہ میں نے پہلے کورز وغیرہ دھوئے تھے کیونکہ ہر وی کے بعد سوفے کے کورز بھی چینج کرنا لازمی ہوتے ہیں دیکھنے میں تو لگتے ہیں کبھی کورز صاف لیکن بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں اور اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی کیونکہ کسی نے بھی جب آکے بیٹھنا نا تو سیدھا سوفہ پہ آکے بیٹھنا ہوتا ہے تو ہم نے نیچے الگ سے کورز بچھائے میں اوپر الگ سے کورز بچھائے میں تو جو نیچے والے ہیں وہ کافی عرصے بعد جا کے دھوئے جاتے ہیں سکس منتھ بھی ہو جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ پریفر آر واش جو ہے اوپر بارے کورز کو کیا جاتا ہے تو یہ لے جی پھل حال یہاں پہ میں کور بچھائے رہی تھی پہلا سوفہ دوسرے سوفہ میں نے کیا جو سب سے بڑھے والا سوفہ ہے مجھے سب سے مشکل لگتے ہیں مشکل تو نہیں ہے لیکن آپ کو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں چاہے آسان ہی کیوں نہ لیکن آپ کی اس کے ساتھ آواز ظاہریتے ہیں جیسے کسی انسان کی کسی انسان سے نہیں بنتی اسی طرح انسان کی زندگی میں کچھ کام بھی ہوتے جو کہتے ہیں کہ ان کی میرے ساتھ نہیں بنتی تو بس ان کاموں میں سے جو بھڑے والا سوفہ کا کام ہے نا اس کا کور چھرھانا میری اس کے ساتھ نہیں بنتی اور مجھے الجن ہوتی اس پر کور چھرھاتے ہوئے اور ماشاءاللہ میری سسٹر اس کا کور ایسے چھرھاتی ہے اور اتنا زبردست چھرھاتی کہ ایسے ایک سرورٹ بھی نظر نہیں آتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا تو خیادی کور سو چھرھ گئے اب آگے ہم اپنی ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہینڈ کریم وہ بھی ڈی آئی وائی یہ وینٹر اور سمرز دونوں کے لیے بیسٹ ہے آپ اسے فوٹ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نیک پہ یوز کریں لیکس پہ کریں بازو پہ کریں ہاتھوں پہ کریں تو چلے جی اس کے میں انگریڈنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو میرے پاس ایک ایسا موسٹرائزر پڑا رہا تھا جو کہ ڈرما کا ہے جو کہ کہہ لینا کہ اگر جون ہے گرمیوں کا تب بھی آپ کو لگے کہ بھائی اس میں آئل کے ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہ تب بھی ڈرائر کر رہا ہے سکن کو تو اس قسم کا موسٹرائزر جو کہ میری گلت تو وہ موسٹرائزر میری گلت سیلیکشن تھی خیر اس کے میں نے ٹھونٹی پمپس لیا ہے اور اس میں جو انگریڈنٹس ادھر میں نے ایڈ کی اس میں ایک چمچ بیزلین تھی ایک چمچ جو تھا گلیسرین تھی دو ویٹامین ای کے کیپسل تھے میرے پاس آلیف وائل پڑا تھا اس کے تقریباً ایک چمچ لیا ہے کیونکہ میرے پاس جو آپ کو نہیں اندازہ ہو سکا ایک چمچ آلیف وائل لیا ہے ایویون کے کیپسل دو دیئے ہیں یہ چند انگریڈنٹس تھے جو کہ میں نے اس کو یوز کے ہاں ہاں ٹو ٹیبل سپون بھڑ کے ایلوویڈا جیل بھی لیا ہے یہ دیکھیں میرا ہاتھ کس قسم کا ڈر ہے تو بس میں نے تھوڑا سا لیا ہے اور پورے ہاتھ پہ اتنا زبردست ریزل نہ ہی سٹیکی ہے نہ یہ آئلی ہے نہ یہ ڈرائ ہے اور نہ ہی یہ ایکسٹر ایکسٹر والی مویشٹر ہے کہ آپ کو یہ کیا چپ چپ آسا ہو رہا ہے یہ ہاتھ پسلے پسلے انسا ہو رہا ہے یہاں آپ کا کلر ڈال کرے گا بیسٹ 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 ہے یہ میں نے پہلے بھی بنائی تھی میری ماما نے کہا کہ دوبارہ بنا دو وہ ختم ہو گئی ہے تو دوبارہ بنائی میرے بھائی باہر بھی جاتے تو فیس پہ یہی لگا کر جاتے تو خیر یہ تھی میری ڈی آئی وائی ونٹر کریم میں اس کو ونٹر کی بجائے آل سیزر کریم کہنا سجیسٹ کروں گی کیونکہ یہ فیس پہ بھی بیسٹ جا رہی ہے گرمیوں میں آپ چاہے تو فیس پہ سے مد لگاؤ لیکن ہینڈ فیٹ آم سٹا اے لیکس پہ یوز کر سکتے ایزلی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی آپ کو پسند ہے تو پھر ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ایک نیو بلوک کے ساتھ تو تب تک اللہ حافظ